اس وقت امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مندخیل صاحب بھی آج بینچ سے علادہ ہو جائیں گے تو کیا اس پہ ہوگا پھر دیکھیں جناب نظریہ ضرورت اور آئین میں جنگ جاری ہے آئین جیتے گا نظریہ ضرورت ظلیل و رسوہ ہوگا ان کی سیاست جو ہے وہ انہوں نے سیاسی خودکشی کی ہے اب یہ قومی اجتماعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں یہ جسٹس منیر کا دور نہیں ہے جسٹس کارنلس کی یاد تازہ ہوگی اور نہ یہ انیس سو ستانوے ہیں لوگ چیف جسٹس کے ساتھ سٹینڈ کی ہوئے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں آج عمران خان نے کور کمیٹی کی اہم ہنگامی میٹنگ بلا لی ہے شام کو نو بجے میں بھی سپریم کورٹ سے وہیں پہ جاؤں گا اور پاکستان کا خودکل اس حاگڈار نے کہہ دیا جی کہ ہماری آئی ایم ایف سے چھٹی ہو گئی ہے اور سکوک کے دو عرب جو ڈالر کے بانڈز ہیں وہ بھی ہم نے روک لی ہے غریب ایڈی ہیں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے یہ مزے کر رہے ہیں انہوں نے تماشا لگایا ان کو بھاگنے نہیں لیں گے لوگ آپ دیکھیں سی ہونے کیا جا رہا ہے ساری قوم چیف جسٹس کے سٹینڈ کے ساتھ ہے اور چار اکنی بینچوں پانچ اکنیوں چھے اکنیوں انہوں نے آئین کے تحت حلب لیا ہے آئین کے تحت وعدہ کیا ہے آئین کے تحت فاصلہ ہوگا اور قوم سرخرو ہوگی اور یہ مہینہ انشاءاللہ جو کل سے چڑے گا بڑا اہم ہوگا الیکشن کے لئے تو ہم ہر پہلے دن سے ہی بیٹھنے کے لئے تیار ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کے یہ قابل نہیں ہے چارٹرڈ پلینوں سے انہوں نے لوگ منگوائے ہیں کہ ووٹ پورے کرنے کے لئے اور یہ صدر کے ریٹائر ہونے کا اور چیف جسس کے ریٹائر ہونے کا انتظار کرنے اس سے پہلے پہلے یہ فارق ہو جائیں گے چیف جسس کے استیفے کی خبریں پلائی جا رہی ہیں کہ یا تو استیفہ دیں یا فول کورٹ بنا دیں دیکھیں ساری رات یہ خبریں اور افوائیں پھیلتی رہی ہیں لیکن وہ بھی فتح خان بندیال کا بیٹا ہے تو ان کے رکھ دے گا